تفیل کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے ہیں کہتے ہیں میں ابھی آپ کے پیچھے پیچھے ہیں کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی اللہ یہ روشنی میری آنکھ کے علاوہ کہیں کسی اور جگہ منتقل کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مدر ناظرین اکرام قبیلہ دوس یہ یمن کا بڑا مشہور قبیلہ اور اس کے بہت ساری بستیاں ہیں اگر آپ سعودی عرب کے اندر باہا کے علاقہ میں سفر کریں تو وہاں پر تقریباً اسی کے قریب ان کی بستیاں ہیں سجنہ تفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا اور بڑے حرد عزیز تھے ان کی بات ان کے قبیلے والے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود تھے آپ کی دعوت کا چرچہ تھا اب جس وقت تفیل بن عمر مکہ مکرمہ پہنگیتے ہیں تو جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے انہیں یہ خوف ڈر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تفیل جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جائے اگر یہ شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ان کا صحابہ ہی بن گیا تو پھر تو بہت سارے لوگ جہاں وہ ان کے سا پیچھے چلیں گے اسلام قبول کر لیں گے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے تفیل بن عمر دوسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے آپ کے گفت کو سننے سے منع کر دیا قریش ان سے کہلے کہ دیکھئے تفیل آپ ہمارے شہر میں تشریف لائے ہیں آپ ہمارے معزز مہمان ہیں ہم ایک اہم معاملے میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں ان کی باتوں کے اندر جادو ہے جن کے ذریعے سے وہ آدمی اس کے والدین اس کے بہن بائی بیوی بچوں کے درمیان جو لائے ڈال دیتا ہے ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری طرح آپ کو اور آپ کی قوم کو بھی نقصان نہ پنجھا دیں کہنے کہ ایسا کریں ان سے محتاط رہیے گا ان سے ہرگر بات نہ کیجئے گا ان کے باتوں پر کان نہ دھریے گا تو حضرت تفیل بن عمر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم قریح جب سے میں مکہ میں آیا تھا مسلسل میرے کان بھرتے رہے اور پرابو گنڈے کا عزیزہ بڑا اثر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پختہ عظم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کوئی بات میرے کانوں سے ٹکرانے نہ پائے کہتے ہیں میں حرم شریف میں پہنچا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے بلکل قریب نماز پڑ رہے تھے اب ہوا اتفاق ایسا کہ میں ان کے قریب کھڑا تھا اللہ تعالیٰ نے میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کلام آپ کے کچھ باتیں مجھے بھی سنوا دی کہتے ہیں کہ یہ کلام مجھے بڑا اچھا لگا بڑا شاندار لگا کہتے ہیں میں نے دلی دل میں کہا تفیل تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اپنے قبیلے کے سردار ہو سمیدار انسان ہو کوئی بچے یا بے حکومت نہیں ہو تم ایک چالاک اور انتائی ہوشیار شائر ہو تم اچھے اور برے کلام کی تمیز کا مادہ بھی رکھتے ہو اور پھر کیا بجا ہے کہ تم اس آدمی کی بات نہ سنو اگر کوئی اچھی بات ہو قبول کر لینا اور اگر نامناسہ بات ہو چھوڑ دینا تفیل کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے ہیں کہتے ہیں میں ابھی آپ کے پیچھے پیچھے اور پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ارسی آپ کی قوم نے آپ کے مطلق مجھ سے یہ اور یہ باتیں کہیں ہیں اللہ کی قسم ان لوگوں نے آپ کے خلاف میرے کان اس طرح بھر دیئے کہ میں آپ کی بات سنائی دینے کے در سے میں نے کیا کیا میں نے اپنے کانوں میں روی ٹھونس لی اور پھر اللہ تعالیٰ علیہ میرے نہ چاہنے کے باوجود آپ کی باتوں کا کچھ حصہ مجھے سنا دیا میں نے آپ کا کلام سنا ہے مجھے بہت ہی اچھا لگا ایسا کہ نہیں کہ آپ مجھے اپنی باتیں سنائیں اور پھر سینا تفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے اسلام کی دعوت آسان انداز میں پیش کی قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت فرمائی تفیل کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس سے اچھا کلام کہیں نہیں سنا تھا اور نائے سے بہتر تعلیم مجھے کسی نے دی تھی نظرین کرام کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں تصوری تصور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو آپ کا سمجھانے کا طریقہ میں سوچتا رہتا ہوں کتنے وہ خوشکسم سعادہ اکرام تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سنا اور پھر وہ مسلمان ہو گئے تفیل کہتے ہیں کہ میں نے فوراں کلمہ شہادت پڑھا اور دین اسلام میں داخل ہو گیا اور پھر عرض کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کرسول میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میری قوم کے لوگ میری بات مانتے ہیں میں ان کے پاس جب واپس جاؤں گا میں ان کے اسلام کی دعوت دوں گا تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لئے کوئی نشانی پیدا کر دے جو میری قوم کے اسلام میں داخل ہونے اور میری دعوت قبول کیے جانے میں معاون ثابت ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی اللہ اسے کوئی نشانی عطا فرما تفاعل کہتے ہیں کہ پھر میں اپنی قوم کی دعوانہ ہو گیا جب میری قوم کے لوگ مجھے نظر آنے لگے تو یکا جک میری آنکھوں میں چراغ کی معنی ایک روشنی سے پیدا ہو گئی کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی اللہ یہ روشنی میری آنکھ کے علاوہ کہیں کسی اور جگہ منتقل کر دے اس لئے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری قوم کے لوگ یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ کیونکہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بطور سزا میری آنکھ میں یہ عیب لگا دیا ہے کہتے ہیں جیسے ہی میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا اور یہ روشنی جو ہے وہ میری لاتھی کے اوپر والے حصے میں آ گئی اب لوگ وہ روشنی میری لاتھی کے اوپر والے حصے میں دیکھنے لگے ایسے جیسے کوئی لٹک تھی روشن کندیل ہو تفہل بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں اپنے قوم کے پاس پہنچا میرے والدے گرامی بڑے بڑے ہو چکے تھے ضعیف العمر تھے میرے پاس تشریف لائے تو میں نے سے کہا با جان مجھ سے دور رہیں اب میرا اور آپ کا رشتہ ایک نہیں رہا میرے والد نے پوچھا بیٹے کیوں میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو والد نے کہا بیٹے میرا دین بھی وہی ہے جو تیرا دین ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ انہوں نے کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے اتنے میں میرے بیوی بھی آ گئی میں نے اسے بھی وہی کچھ کہا جو میں نے اپنے والد سے کہا تھا اور پھر اس نے بھی کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئی اور پھر تفیر بن عمر کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے پاس جاتا ہوں ان کا میں نے اسلام کی دعوت دی لیکن وہ ٹال مٹول کرنے مجھ سے مو پھیرنے لگے کہتے ہیں میں ایک دفعہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطب میں حاضر ہوا اور عرض کی اللہ کے رسول قبیلہ دوست کے لوگ میری دعوت قبول کرنے میں ٹال مٹول کرنے لگ گئے ہیں آپ ایسا کریں ان کے پر بدعا کریں اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے لئے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں آپ نے میری گفتگو سن کر اپنے دونوں ہاتھ آسمانوں کی طرف ہٹھائے اب قبلہ رخ ہوئے تو فیل کہتا ہے میں نے دنی دل میں کہا لو بھائی دوست کا ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے اب نبی علیہ السلام ان کے بارے میں بدعا کریں گے ان کی طرح ہی آگئی لیکن کہتے ہیں کہ میں نے سنا رحمت دو آدم فرما رہے تھے اللہم مہد دوستن اللہم مہد دوستن اللہم مہد دوستن اے اللہ کمیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما اے اللہ دوست کو راہ راست ان کو سیدھے راستے پر گامدن فرما اور پھر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفیل ایسا کرو اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ ان کو اللہ تعالی کی طرف دعوت دو اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ عزیز ہے یہ جو میں نے دیکھا ہے نرمی کے ساتھ گفتگو کن ادفا بلتیہی احسن ادو الہ سبیل ربکہ مل حکمتِ والموعی ذات الحسنہ محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیار کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی قوم کے نرمی کے ساتھ تبلیغ کی تو میرے قبیلے کے اکثر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں نظرین اکرام میرے لئے شرف ہے دوہزار سولہ کی بات ہے کہ میں اصل میں اس علاقے کی سیر کیلئے گیا میرے گھر والے بچے بھی ساتھ تھے تو میں سیدہ تفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ کے گاؤں میں گیا چھوٹا سا گاؤں کو بہت بڑا گاؤں نہیں ہے مجھے گاؤں والوں سے ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی ہم نے وہاں پر ظہر کی نماز ادا کی نمازیوں کے ساتھ بیٹھے رہے تمہاری طرح خیال ہوتا رہا اور اس گاؤں کا ایک بڑا پڑا لکھا آدمی اس نے میری فرمائش پہ سمجھ لیجئے یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے اس نے دوبارہ اس واقعے کو بیان کیا مسجد کے اندر جتنے لوگ سے سب کے سب دوست کمیلے سے تعلق رکھتے تھے بڑی عزت دی بڑا انہوں نے کھانے کے لئے اسرار کیا لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا میں یہاں پہ عز کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ تقریبا اسی کے قریب گھاؤں ہیں جن میں بیشتر لوگ وہ دوست کمیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو یہ بھی یقیناً علم ہوگا ناظرین اکرام کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی دوست کمیلے سے تعلق رکھتے تھے اور مجھے ان کی بستی میں بھی جانے کا اتفاق ہوا وہاں کا جو قبیلے کا سربراہ تھا اس گھاؤں کا اس کے گھر میں ہم گئے بڑی عزت کی ان کے پاس بیٹھے رہے بڑی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی سہی